شریعت کی احکام اور فرامین حکمت سے بھرے پڑے ہیں ان میں نور ہی نور ہے ایک شخص اگر زنا کی سوچ رکھتا ہے تو ہر گھر کی عزت غیر محفوظ ہے ایک شخص اگر چوری کی بدعادت میں مبتلا ہے تو ہر گھر کا مان غیر محفوظ ہے اس شخص کو اگر ختم کر دیا جائے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے زانی کو سنسار کر دیا جائے تو گھروں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گے لوگوں کی املاک محفوظ ہو جائیں گے اور یہ حدود اللہ کی براکات ہیں جس معاشرے میں اللہ کی حدیں نافذ ہوتی ہیں اس معاشرے میں یہ براکات موجود ہیں اس معاشرے کے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں لوگوں کی املاک محفوظ ہیں اور لوگ وہاں امن و سکوم سے رہتے ہیں چاہے وہ اقتصادی اعتبار سے کتنی کمی کا شکار ہوں لیکن جو معاشرے خواب و ترقی کے اعتبار سے آسمانوں کو چھو رہے ہوں آسمانوں کی بھلندیوں کو پہنچے ہوں لیکن اگر حدود اللہ کا نفاظ نہ ہو وہ معاشرے ابتر ہیں نہ وہاں عزتیں محفوظ ہیں نہ وہاں مال محفوظ ہیں اور نہ کسی کی جان محفوظ ہے ایک شخص کو معلوم ہو کہ میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا وہ قتل کرے گا ایک شخص کو معلوم ہو اگر میں نے تین درہم کے بدلے کسی کی چوری کر لی تو میرا ہاتھ کٹ دیا جائے گا اور یقیناً کٹا جائے گا وہ چوری کرے گا ایک شخص کو معلوم ہو اگر مجھ سے زنا کی حرکت کا ارتکاب ہو گیا تو مجھے سمسار کر دیا جائے گا وہ زنا کرے گا لیکن واقعاً یہ سزائیں قائم ہو نہ فیض یہ حدود اللہ کی برکات ہے کہ لوگ جرائم سے باد آ جاتے ہیں طائب ہو جاتے ہیں اور جس معاشرہ میں اللہ کی حدیں قائم ہو وہ معاشرہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے اور امن اور آشتی کا مظہر بن جاتا ہے اور یہ خالق کائنات کے نظام کی برکت ہے اللہ کی حدیں یہاں قائم ہیں قائم نہیں ہیں تب ہی جرائم کی بہتات ہے قتل و غارتگری کی ایک عجیب شکل اور عجیب صورت حال بیسا کہ امام الانبیاء نے ایام الحرج کی خبر دی رسول اللہ عرصم کی حدیث ہے لا تذهب ایام الدنیا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی اور قیامت خائم نہیں ہوگی حتی لا يتر القاتل فیما قتل بدل مقتول فیما قتل جب تک قتل و غارتگری کی یہ قیفیت نہ بن جائے کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے اور کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا کہ اجتماعی دھماکیں جو ہوتے ہیں سو سو لوگ مر جاتے ہیں قاتل کو معلوم نہیں ہے اس زد میں کون آئے گا اور مقتول کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کیا جرم تھا کیوں اس کو قتل کیا گیا اللہ کی حدیں قائم نہ کرنے کے یہ نقصان ہے کہ آج قاتل دندناتے پھرتے ہیں اور جرائم کی بہتات ہے اور پیارے فیغمبر کی حدیث ہے جب قتل و غارتگری کہ یہ شکل پیدا ہو جائے کہ نہ قاتل کو معلوم نہ مقضول کو معلوم تو فنتظر الدجال امالیوم و امالغد پھر جا اور جا کر الدجال کا انتظار کرو وہ آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا ہے یہ کیفیت قرب قیامت کی علامت ہے کہ قیامت آج خائم ہوئی یا کل خائم ہوئی بجال آج ظاہر ہوا یا کل ظاہر ہوا اور کل یہی قاتل اور مقتول قیامت کے دن اللہ کی احدانت میں پیش ہوں گے نبی الاسلام کی حدیث ہے یا تِل مقتول یوم القیامة متعلقن بقاتلہ ہر مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کے ساتھ دھٹکا ہوا آئے گا قاتل کے ساتھ چمتا ہوا آئے گا اب وہ مقتول ایک ہو یا سو ہوں وہ سارے قاتل کے ساتھ چمتے ہوں گے اور میدان محشر میں وہ قاتل لائے جائے گا اور سارے مقتول دہائیاں دے رہے ہیں یا رب صلح فیما قتلنی یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہمارا کیا گناہ تھا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مقتول ہے اس کا سر قاتل کی احتیالی پر رکھا ہوگا اور اس کی شاہ رکھ جو ہے وہ خون اُبر رہی ہوگی یہ ایک علمناک مندر ہوگا اور مقتول دہائیاں دیں گے سلح فیما قتلنی اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا اب ایک شخص کو معلوم ہو اس اخر بھی انجام کے بارہ میں اور ایک شخص کو معلوم ہو کہ اللہ کی حد قساس ہے اگر میں نے قتل کیا اور پکڑا گیا تو فوری قساس نافذ ہوگا وہ قتل کا شرم انجام دے گا ہرگز نہیں یہ حدود اللہ کا فائدہ ہے جس ملک میں اللہ کی حدیں قائم ہوتی ہیں اور حدود اللہ کا احترام ہوتا ہے وہ سارے ممالک امن و آشتی اپنی زندگی گزار رہے ہیں چاہے وہ غربت اور فقر کا شکار کیوں نہ ہو لیکن جو ممالک اللہ کی حدود سے دور ہیں چاہے وہ ترقی کی میراج پر ہوں وہاں بس سگونی ہوگی بے اتمنانی ہوگی قتل و غارتگری ہوگی زنا کے جرائم ہوں گے چوری چکاری ہوگی امریکہ کی تاریخ میں ایک رات ایسی آئی کہ پینتالیس منٹ کے لیے لائٹ چلی گئی پورا امریکہ اندھیرے میں ڈوب گیا ان پینتالیس منٹوں میں کتنے خون ہوئے کتنی عزتیں پامال ہوئیں کتنے گھر برباد ہوئے اور کتنے مال کی چوری چکاری ہوئی یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اسی لیے کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں ہیں اور جہاں حدود اللہ قائم ہیں وہاں برکات ہیں